بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام آلیم دن سے توبہ کا اثر حجت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا ہی گنہگار آتمی تھا اس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی وہ ہر وہ جوانی والے شہوانی کاموں میں لگا رہتا تھا یعنی دن رات نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا تھا گوہر رات دن وہ شیطان بن کر کام کرتا رہتا تھا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا وہ ذہنی خواہشات میں اتنا مست تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حجت موسیٰ علیہ السلام کے طرف وہی نازل فرمائی کی اے میرے پیارے موسیٰ والا بندے کو جا کر میرا پیغام دے دو کہ تمہیں میں نے بندگی کے لئے بھیجا تھا مگر تم نے دنیا میں جا کر نافرمانی کی تم نے اتنے بڑے گناہ کی گناہوں نے تمہیں گھیر لیا اب میں تم سے ناراض ہوں اس لئے میں تمہیں نہیں بکسوں گا اور قیامت کے دن تمہیں جہنم کا عجاب دوں گا حجت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پیغام سنایا کہ تم نے اتنی گناہ کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تس سے ناراض ہے اور فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے میں تجھ پر غصہ ہوں تُنے قدم قدم پر میرے خکموں کو توڑا ہے اور میرے پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑا لہذا میں تم سے خفا ہوں اب میں تجھے نہیں بکسوں گا اور تجھے جہنم میں ڈالوں گا اس بندے نے جب یہ بات سنی تو اس بندے کے دل میں عجیب طرح کی قیفیت پیدا ہوئی وہ سوچنے لگا کہ اوہ میں اتنا بنہگار ہوں کوئی پروردگار مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اور اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیج دیا کہ میں تجھے خفا ہوں تجھے راضی نہیں ہوں گا اور تجھے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا وہ یہی بات سوچتے سوچتے جنگل کی طرف نکل گیا وہ ویرانے میں جا کر اپنے پروردگار سے مناجات کرنے لگا کہ اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں میں نے بڑے بڑے گناہ کیے کوئی وقت نہیں چھوڑا دن میں بھی کیے رات میں بھی کیے محفل میں کیے اور تنہائی میں بھی کیے اے اللہ میں نے گناہ میں کوئی قصر نہیں چھوڑی میں نے سر پر گناہوں کے بڑے بڑے بوجھ لات لیے ہیں مگر اے اللہ اگر میرے پاس گناہوں کے بوجھ ہیں تو تیرے پاس بھی معافی و درگزر کے خزانے ہیں اللہ کیا میرے گناہ اتنے ہو گئے کہ تیری معافی و درگزر کے خزانوں سے بھی زیادہ ہیں میرے مولا اگر تُو کسی کو پیچھے دھکے لے گا تو پھر کون گم دھونے والا ہوگا آئے بے قصوں کے دستگید میں تیرے سامنے پر یاد کرتا ہوں تُو مجھ سے مایوس نہ فرما تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ ہے اور میرے گناہ تیری رحمت سے تھوڑے ہیں آخر اس نے یہاں تک کہہ دیا آئے پروردگار اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ بقشش کے قابل نہیں ہوں تو پھر میری ایک فریاض سن لے کہ تیری جتنی مخلوق ہے ان سب مخلوق کے گناہ تو میرے سر ڈال دے مجھے قیامت کے دن عذاب دے دینا مگر اپنے باقی بندوں کو معاف کر دینا اس کے یہ بول اللہ کو پسند آگئے لہذا اللہ تعالیٰ نے اوراں موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل کی کہ اے میرے پیغمبر اس بندے کو بتا دیجئے کہ جب ان نے میری رحمت کا اتنا سہارا لیا تو سن لو کہ میں حنان ہوں منان ہوں رحیم ہوں قریم ہوں لہذا میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکی میں بدل دیا سبحان اللہ اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لئے سب کے ذاریہ بھی ہو جائے کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ آدھا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں نے شمار کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں غلن سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیقات آپ کرمائے آمین خدا حافظ واقر داوانا امیل کند اللہ رب العالمین موسیقی